اس کا پھر ذمہ دار آئی ایم ایف ہے کیا ہے بجا کیا ہے اس کی بلکل یہی صورتحال ہے کہ کیونکہ ایڈ دی اینڈ وہ مطلب سٹیٹمنٹس یہ دی جاتی ہیں کہ جناب آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں یہاں پر جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں ان کو کم کیا جائے بلکل ہے صحیح ہے بلکل ہے صحیح ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کا اس کی ذمہ داری تو کرنا تو حکومت نہیں ہے مگر اس کی جو بیک گراؤنڈ ساری نظر آتی ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہی ہے ہاں پچھلے دنوں بھی جب پجاب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا چوہ دار پر یونٹ تو آئی ایم ایف کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ آیا تھا بیان بھی آیا تھا کہ بھی نہیں تو واقعی آئی ایم ایف کی طرف سے آتا ہے یا صرف ڈرائے جاتا ہے دیکھیں یہ تو حکومت ہی جانتی ہے آئی ایم ایم ایف کی طرف سے آتے پریشر تو آتا ہے حکومت نہ مانیج کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں کرنی ہے پریشر تو دیکھیں ہر دور میں پریشر آتا رہا ہے نہیں تو اب تو یہ کس بھی آنے والی ہے پہلی کس ہمیں ہو جانے کیونکہ وہ پاکج جو منظور کر لیا ہے آئی ایم ایف نے تو یہ جب کس ہمیں ملے گی پہلی تو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا میرا تو خیال ہے کہ آم شخص کو کہ نہیں خاص طور پر بجلی کی قیمتیں دیکھی جائیں تو دیکھیں ابھی فیلال تو جو پہنچ رہا ہے وہ نقصان ہی پہنچ رہا ہے آگے مستقبل کا تو جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہوگی آگے اکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اگر اکومت فیصلہ کرتی ہے عوام کو ریلیف دینے کا تو بہت خوش آئند بات ہے ورنہ تو جو حالات ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے بجلی اس قدر مہنگی ہوگی ہے مجھے لگتا ہے بلکہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ صرف ملک جو ہے وہ بجلی کے بل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ تو آپ کیا اس کے علاوہ کیا ہے ٹیکسز جو ہے وہ ٹیکسز ہم ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں ایک ماچس کی ڈی بھی لیتے ہیں اس میں بھی ہم نے ٹیکس دینا ہے